اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَأْحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ عَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّعَةِ عَمَالِنَا مَنْ يَحْضِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّنَا وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهِ اشْعَدُ أنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَعَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهِ وَأَشْعَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّ خِيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخِيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلِيُهُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَقُلَّ مُهْدَسَتٍ بِدْعَةٍ وَقُلَّ بِدْعَةٍ دَلَعَةٍ ما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَهِ مِنِ الرَّجِيمِ مِنْ عَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفَثِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ رَبِّ شِرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْأُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ ذِدْنِ إِلْمَا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ لِذَّتِ أَمَّا يَسِفُونَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضرات نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم عزاد سے محبت نوالسِ گفتگو ایک سلسلہ کئی خطبات سے جاری ہے کہ آپ سے محبت فرض ہے اور اس محبت کے کچھ تقاضے اور کچھ علامات جو اس دعوے پر بطور دلیل پیش کی اجازت ہے بندے کو محبت رسول کا دعوی ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت کیا یہ دعویٰ اس کا درست ہے تو اس جانج پڑتال کی محبت رسول کی تقاضے ہیں اگر بندہ ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے آپ کی محبت کی کچھ نشانی اور علامات اگر آپ انہیں پورا کرتے ہیں تو پھر اللہ کا آپ پر فضل ہے کہ آپ کے جو دعویٰ ہے وہ درست ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ نے گربان میں خود جا کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ان علامات میں سے ایک علامت کا گزشتہ کئی خطبات سے ذکر جا رہی ہے کہ جسے آپ سے محبت ہو تو وہ آپ کی ملاقات اور دیتار کے لیے پڑپتا ہے کہ مجھے کب موقع نصیب ہو نبی علیہ السلام کے دیتار آپ کی مجلس آپ کی صحبت آپ کی زیارت سے مستفید یقیناً صحابہ اکرام رضوان اللہ حلم اجمین یہ شرف اور مقام لے گئے کہ انہیں دیتار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے صحابہ اکرام کے بعد کسی بھی آنے والے شخص کو دنیاوی زیارت حضور کا دیتار دنیا میں صرف ایک ہی طریقہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ آپ کی زیارت دیتار خواب میں نصیب ہوئی یا پھر موت کے بعد حال پہ مردخ میں یعنی موت کے دن ہی نبی علیہ السلام کی زیارت اور دیتار اور آپ کے سات نصیب ہوئی جو سلسلہ ہمیشہ جاری رہے ہیں پرزخ کے بعد حشر ہے حشر کے بعد جنت ہے جسے ملقات نصیب ہوگئی تو اس ملقات میں دوام ہے موت بھی نہیں ہے فنا بھی نہیں ہمیشہ جاری رہے ہیں اس پر ہم نے کئی خطبات کے آنگی اس سے سات ایک اور علامت اور تقاضہ ہے کہ جو محبت الرسول کا دعوے دار ہے تو دنیا میں کوئی محب ایسا نہیں جو اپنے محبوب پر اپنی جان اور مال نچھاور نہ ہر بندے کی خواہش ہو جس سے وہ محبت کرتا ہے اس پر اپنی جان مال ہر وقت قربان کرنے کے لئے تیار ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہو اس لیے کہ اس سے محبت اور محبتِ صادق کے لئے محبِ صادق کے لئے ضروری ہے کہ اپنے مال اور جان حضور پر نشاور کریں کیونکہ جہاں آپ پر ایمان ضروری ہے وہاں آپ کی نسرت اور مدد بھی ضروری جو ہمارا ایمان ہے اس ایمان میں ہم ایمان تو رکھتے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ اقامِ جو اسلام ہے اقامِ اسلام ہے ان پر بھی عمل ہمارا ہوتا ہے نماز پر زقاة پر روزہ اور حج یاد رکھئے یہ ایمان کی ضروری ہے اگر ایمان لائے ہیں تو نماز ہے ایمان لائے ہیں تو آپ پر زقاة ہے اگر ایمان لائے ہیں تو روزہ ہے حج ہے ان ساری عمال کا تعلق ایمان کے ساتھ امام بخاری رحم اللہ نے طبیب کی ہے اس معاملے میں کئی ابواب قائم کی ہے کہ نماز ایمان ہے زقاة ایمان ہے روزہ ایمان ہے حج ایمان لیکن جو بات سمجھنے اور سمجھانے کے راتے سے یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے اور ہمارے لئے فیدہ مند ہے دنیا میں ہو راہ ہو نماز ہو زقاة ہو دیگر ارکان لیکن جس پر ایمان لائے ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں اور جو علامات ہیں کیا ان کو ہم نے پورا کیا ہے یا نہیں نماز کا فیدہ تو ہمیں ہیں سکاة کا فیدہ تو ہمیں ہیں ان کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ آپ نے حضور کے لئے کیا کیا ہے رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کیا کیا ہے اس کی مثال اس طرح سے ایک بندے کی اولاد تو ہے کیا صرف یہ کہنے سے کہ مجھے اولاد سے محبت ہے اولاد سے پیار ہے یہ میری اولاد ہے میں انہیں مانتا ہوں کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور بیٹیا ہیں کیا اتنا اولاد کو ماننے سے اور کہنے سے اور پیار سے کیا ان کے تقاضے پورے ہو جائے لازم بات ہے اولاد کیلئے کچھ کرنا پڑے گا ان کی خدمت ان کی پروش ان کو اٹھانا بٹھانا سلیکہ اور ان کے نان نفقہ خرچہ خرجات محنت مزدوری سب کچھ کر کے اولاد کی تقاضوں کو پورا کرنا ایسے والدین کی مثال دی جاسے صرف یہ بندہ کہے کہ یہ میرے والدین ہے میں مانتا ہوں میرا ایمان ہے کہ یہ میرے والدین اور مجھے ان سے محبت بھی ہے لیکن ان کی خدمت نہ کرے ان کی نصرت نہ کرے ان کی مدد نہ کرے تو کیا یہ صرف دعویٰ اس کے لئے دنیا میں یا آخرت میں کام آئے یقین نہیں تو نبی علیہ السلام سے یہ محبت کا دعویٰ اس میں تو ہم حق پر ہیں سج پر ہیں یقین پر ہیں کہ ہمیں محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ایمان ہے آپ کی ذات پر آپ کی رسالت پر لیکن اس کی کچھ تقاضے ہیں اور ان تقاضوں میں سے پہلا بنیادی یہ تقاضہ ہے کہ آپ ان کی ذات کے لئے ان کے دین کے لئے آپ نے کیا کیا نماز کا فیدہ تو آپ کو ہے یہ تو اپنی نجات کے لئے اپنی مغفرت کے لئے اپنی مخشش کے لئے یہ جو ہمارا دین ہے جسے ہم دین جان کے بیٹھے ہم نماز پڑھتے ہیں حقیدہ ہمارا ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں زکاة موسمہ زکاة دے دے روزہ رکھتے ہیں ایسا دین صبح اتنا ہی دین اور یہی دین اور یہی عمل تو کفار اس پر کوئی اطراز نہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں ہمیں کوئی اطراز نہیں اپنی دعوت کا سرسلہ بھی جاری رکھیں لیکن اس کا دائرہ ہو چار دیواری کے اندر اندر سب کچھ ہو کیا کافروں کو اطراز تھا کہ کوئی بندہ کسی کو زکاة دیتا ہے ان کو کیا اطراز ہے کیا کسی کو اطراز ہے کہ بیت اللہ کا حج کرے بندہ کیا اطراز ہے کہ بندہ روزانہ روزے رکھے ان کو اطراز صرف اس بات پر ہے کہ حضور کی نسرت اور دین کی نسرت کے لئے باہر نہ نکلے مدد نہ کریں اس کو آگے نہ لے جائیں اور جب تک یہ تقاضہ پورا نہ ہو بندہ اپنے دعوے میں کھرا نہیں ہے یہ فرض ہے نبی علیہ السلام کی دین کی نسرت یہ رسول اللہ کی مدد ہے اور یہ محبت کا تقاضہ ہے کہ ہم نے دین کے لئے کیا کیا ہے دین نے ہمارے لئے تو بہت کچھ کیا ہے ہماری جان اور مال کی حفاظت کی سباداری اسلام نے دی یہ لوگوں سے جو ہماری عصتیں محفوظ ہیں یہ دین نہیں آگے بند باندھا ہے یہ حیاء یہ درس یہ غیرت یہ عزت یہ دین کا تحفظ ہے جس قوم میں دین نہیں ہے وہاں جائیں ان کی حالت کفیت کیا ہے یہ دین ہے اسلام ہے جسے ہمیں یہ تحفظ دیا ہے مسلمان ہے ہی وہ جس سے دوسرے مسلمان زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے یہ درس اسلام کا اسلام سے آپ نے فیدہ اٹھا لیا ہے اسلام کے وہ احکام جس میں آپ کا تحفظ ہے آپ کی صفائی سے اتھرائی ہے وہ سارے چیزیں آپ نے بان لیں لیکن اسلام کے لئے آپ نے کیا کیا ہے دین کے لئے ہم نے کیا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ نے اور ہم نے کیا کیا خطبہ دے جمعہ کو فریضہ صرف ادا کرنے کے حوالے سے مندے کو نہیں آنا چاہیے یہ میرا فریضہ ہے اللہ نے مجھ پہ فرد کیا ہے میں جاؤں گا سنوں گا یا خموش بیٹھا رہوں گا اور واپس آ جائے یہ تو ہفتہ کے بعد ایمان کی جلا کے لئے ایمان کی حرکت کے لئے تحرک پیدا کرنے کے لئے ایمان کی تازگی کے لئے کچھ کرنے کا عظم لے جانا اور ہفتہ بھر اسلام کی خدمت اور اسلام کی مدد کرنا یہ مجھ پہ اور آپ پہ فرض ہے جنہوں کی واقعات آپ محدثین اکرام کے اسلاف کی اقابرین کیا پڑھتے ہیں فلا نے مارے کھائیں فلا نے دکھ اٹھائے فلا جیلوں میں رہا تو آخر کیا ہو جاتا ہے کیا انہیں کوئی نماز سے روکتا تھا یا زقاة یا اخرجات یا روزے یا حج کرنے سے کوئی روکتا تھا نہیں جو بھی روکتا تھا نصرت دین سے دین کی مدد سے روکتے تھے لوگ لیکن وہ باز نہیں آتے تھے اس کی وجہ سے انہیں تقالیف اٹھائی ہم نصرت دین سے باز آگئے ہیں رک گئے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے دین جہاں ہے اسلام جہاں ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری نماز قائم رہے اور ہمارا کربار قائم ہے ہمیں دنیا کی ہے یا زیادہ سے زیادہ فکر اگر دیندار بندا ہے اس کے نماز اور روزے اور زقاة اور حج سے تعلق ہے اس کے علاوہ نصرت دین کے لیے دین کی مدد کے لیے حضور کے لیے کھڑا ہونا یہ کسی کے ذوق اور شوق میں یہ یا آپ نے سمجھا نہیں یا کسی نے سمجھایا نہیں یاد رکھئے اصحاب رسول رضوان اللہ علمہ جمعین جو قربانیاں پیش کی ہے وہ نصرت دین کے لیے محبت رسول کا ہی وہ تقاضہ تھا کہ وہ میدان میں نگئے اور اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیا ضرورت تھی وطن چھوڑنے کی اگر نصرت دین فرض نہ ہوتی دین کا بھیلاو دین کی شاد دین کی خدمت اگر فرض نہ ہوتی تو صحابہ اکرام نے حجرت کیوں کی گھر بار اپنا وطن اپنے علاقہ کیوں چھوڑا چار دیواری کی اندر ایک دیرے کے اندر نماز روزے سے انہیں کوئی روکنے والا ہی نہیں تھا صحابہ اکرام نے قربانیاں پیش کہ حضور کے دفعہ کے لیے حضور کی نصرت اور مدد کے لیے ہر وقت وہ حضرت انہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ کوئی فکر نہیں ہے جیسے حدیث ہے سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی جب ہی دیرہ السلام میں نہیں تھے اور کوفار کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا نبی علیہ السلام جب حجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو آپ کے بارے میں یہ بات معروف ہو گئی تھی کہ آپ یہاں سے نکلنے والے ہیں یا جانے والے انہیں خدشہ تھا کوئی اثار ایسے شواہد موجود تھے کوئی صحابہ اکرام حضور سے پہلے مدینہ کی طرف یا حبشہ کی طرف جو اے حجرت کر گئے تو نبی علیہ السلام جب حجرت کا فیصلہ کی سیدنا صدیق کو ساتھ لی تو آپ کے پگڑ کے لانے پر گرفت کرنے پر سو اونٹ کا انام رکھ دیا گیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ حجرت کر کے یہاں سے تشریف لے تو افران اعلان کر یہ اس وقت کے اعلانات کا سلسلہ ہے کہ فلان دیندار کو گرفتار کرو اتنا انام اتنا انام ملے فلان مجاہد کو گرفتار کرو اتنا انام ملے یہ کفار کی پرانا طریقہ ہے اور پرانی سنت ہے نبی علیہ السلام جو نبی علیہ السلام کو گرفتار کر کے لائے یا ساتھ صدیق کو بھی لے آئے تو ہر ایک کے لیے سو سو اونٹ انام دی جائے اور یہ اللہ کا عمر ہے جتنا انام رسول اللہ کے لیے تھا گرفتاری پر اور اتنا ہی انام صدیق کی گرفتاری پر تھا لوگ یہ جانتے اور سنتے تھے کہ اگر حضور کے بعد سب سے زیادہ انہیں خطرہ تھا کہ دین کی نصرت میں کھڑا رہے گا تو وہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی اور صدیق کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے اسی انداز میں نصرت دین کے لیے دین کے پھیلاو کے لیے دین کی مدد کے لیے رسول اللہ کی مدد کے لیے کس طرح وہ کھڑے رہے تو یہ ایک موقع بتلائیے کہ انہوں نے مال چھپایا ہو یا جان چھپائی ہو ایسے نہیں اسلام ہم تک آپ تک پہنچ گیا یہ صحابہ اکرام ہے اگر آج مساجد مدارس عبادات موجود ہیں تو یہ صحابہ اکرام کی مہن تو سمرہ ہے نتیجہ ہے اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی مسلمان نہ ہو اگر وہ خدمات نہ پیش کرتے حضور کی مدد کے لیے کھڑے نہ ہوتے تو اللہ کی قسم آج دنیا میں عبادت نہ ہوتی اسلام نہ ہوتا اور یہ جذبات کی بات نہیں ہے حضور نے خود فرمایا سیئر بخاری میں حدیث ہے کہ غزوِ بدر میں آپ نے کہا تھا کہ اے اللہ اگر یہ میرے صحابہ آج یہاں شہید ہو گئے تو قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے تو یہ عبادت یہ دین ان کی وجہ سے جن کی پر ایمان اور جن کا دفاع ہم پر فرد ہے تو سینا صدیق رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں دونوں پر انعام مقرر ہے جو گرفتار کے لائے ان کو سو سو ہونٹ انعامات دی اس لالچ میں کئی لوگ نکلے سراخہ بن مالک رضی اللہ تعالی کیونکہ ابھی مسلمان نہیں تھے سردار تھے یہ بھی گھوڑے پہ چڑے یہ دلاتا ہوں کہیں جاتے جاتے ہو سکتا ہے یہ میری قسمت جاگ اٹھے ہو رہے ہیں انعام مجھے مل جائے تو جا کے یہ بالکل قریب پہنچ اتنا قریب تھے کہ صدیق نے گھوڑے پہ چڑے ہوئے سراکہ کو پہچان لی یا رسول اللہ وہ تو سراکہ آگئے بڑا سردار ہے ہماری تلاش میں نکلا ہوا ہے اور آگئے حدیث پاک میں ہے حسینہ صدیق نے یوں ہی سراکہ کو پہچانا اور دیکھا اور اپنی طرف اور حضور کی طرف آتے دیکھا تو فوری پرشانی سے غم سے صدیق رو پڑے جب روئے نہ تو نبی علیہ السلام پوچھا حیبو بکر روتے کیوں جواب کیا دیا اماو اللہ ما لا نفسی اب کی ولیکن اب کی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں اپنی وجہ سے نہیں رو رہا میں آپ کی وجہ سے رو رہا کہیں آپ پر کوئی نقصان نہ پہنچے آپ کتنی بڑی امانت میرے حوالے ہیں آپ کو نقصان نہ پہنچے آپ کی جان کے لیے آپ کی ذات کے لیے رو رہا ہوں مجھے اپنی جان کی کوئی پروان یہ ہے وہ اسلام کا تقاضہ کہ حضور کی ذات پر حضور کی بات پر حضور کے دین پر حضور کی اصحاب پر آپ کی حال پر کوئی انگلی اور زبان اٹھے اس کا دفاع حضور کا دفاع ہے اور ہم پر فرد ہے اسی وجہ سے دریجات کی بلندی ہے اور اسی وجہ سے ناماد ہے یہ نماز روزے حج زکاة والا دین تو یہ جو کہتے ہیں نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں اور اپنی گھر سوارے ہیں اور گھر تک محدود رہیں اور جہاں کوئی کہتا ہے جو کرتا ہے اس کو کرنے دیں اپنا گھر سمالیں کربار سمالیں دکان سمالیں یہ اسلام کا تقاضہ ہم سے نہیں ہم سے تقاضہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی نصرت مدد کے لئے کھڑا ہو یہ ہم پہ ورد ہے اگر محبت میں سچے ہو تو یہ بات کرنا پڑ اس کی مختلف صورت ہے لیکن اس کی تفصیل کئی خطبات میں بیان ہو آج بنیاد بانتے ہیں کہ حضور کے دین کی نصرت کے لئے آپ کی ذات کی مدد کے لئے کھڑا ہونا مجھ پر اور آپ پر فرض ہے یہ محبت رسول کا تقاضہ ہے یہ حضور کے پیار کی علامات میں سے ایک علامت ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ یہ بھی حدیث صحیح البخاری وغیرہ میں راوی ہیں حدیث کے فرماتے ہیں یہ غزوہ بدر کا موقع ہے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کی تعداد کو دیکھ کے پرشان ہے تعداد تو تھوڑی ہے جو مورخین نے تین سو تیرہ بیان کی ادھر ہزار کا لشکر ہے ادھر کچھ ہے بھی نہیں یعنی اسلحہ جنگی ساد و سمان آلات وہ نہیں اور ادھر گھوڑے اور تلواریں لے سے تیر ہر چیز موجود ہے نبی علیہ السلام پرشان ہے اور پرشانی کے عالم میں پھر جب ام یجیب المصدر اذا دعا جب بندہ پرشانی کے آخری لمحات میں جاتا ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کون ہے جس کے دعا کیجئے جس کو پکارا جائے تو نبی علیہ السلام اللہ کو پکار رہے ہیں سجدہ رید ہے اس قدر رو رہے ہیں سجدے میں کہ آپ کے کندوں سے چادر زمین پھ گر گئی تو یہی الفاظ کہے جا رہے اگر یہ نہ رہے تو تیرا دین نہیں رہے گا یہ نہ رہے آج نہ بچے تو تیرا دین نہیں بچے گا تو سیدنا عبداللہ ابن مسود فرماتا ہے میں نے ایک ایسا منظر دیکھا غزوہ بدر میں کہ اگر میری سار مجھے اختیار دیا جائے کہ ایک طرف ساری زندگی کے تمہارے عمال ایک طرف اور صرف یہ ایک عمل ایک طرف ہے کس میں سے اختیار کر لو سار زندگی کے عمال لے لو یا اس کے بدلے یہ جملہ اور یہ انداز لے لو تو فرماتا ہے میں سار زندگی کے عمال دے کے یہ جملہ لے لوں گا یہ انداز اور یہ جذبہ لے لوں گا یہ میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ پایا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے عمال کتنے ہوں گے پھر اور اس طرف اشارہ کر گئے بات کی حمیت کو جانی کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ حضور کے لیے مسواق توڑنے کیلئے وہ درخت پر چڑے ہوئے تھے ہوا کے ساتھ ان کے پرندلی سے کپڑا ہٹا تو پرندلیاں باریک تھی تو صحابہ اکرام نے دیکھ کہ وہ ہن سے عبداللہ بن مسود کی یہ پرندلیاں دیکھیں بلکل باریکشی ہے قد مبارک بھی چھوٹا تھا اور پرندلیاں انتہائی باری تو صحابہ اکرام پرندلیوں کی حالت جسمانی قفیت دیکھ کے ہن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا کس پر آنستے ہو عبداللہ بن مسود کی پرندلیوں پر چیامت کو دیکھنا جب ان پرندلیوں کا وضن ہو یہ عبداللہ بن مسود کی جو پرندلیاں ہیں آپ کو کمزور اور بریک نظر آ رہی ہیں قیامت والے دن یہ عود پہاڑ سے بھی زیادہ وضنی ہوں گی یہ عبداللہ بن مسود ہے رضی اللہ عنہ ان کے عمال ان کا وضن عمال کا وضن للہیت یہ ساری چیزیں ایک طرف فرماتے ہیں مجھ سے کوئی لے لے مقداد اور مجھے یہ جملہ یہ قول اور یہ الفاظ جو انہوں نے زندگی پر کہے میری یہ خواہش رہی کہ کاش یہ الفاظ مجھے مل جاتے یہ جذبات میرے ہوتے اور ساری زندگی کے عمال ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف مجھے اختیار دیا جائے کہ دونوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرلوں یا زندگی یہ سارے عمال لے لوں یا یہ جملہ لے لوں تو فرماتے ہیں میں جملہ اٹھا لوں ہمال کو چھوڑے تو کون سو جملہ نبی علیہ السلام سیدہ رید ہے دعائیں مانگ رہے غزوہ بدر تو جب حالت کفیت اور رونے کی کراہنے کی آواز صحابہ اکرام نے سنی تو سینام میں کتاہ رضی اللہ عنہ آگے ہو پر پتا کیا گا لا نقول قما قال قوم موسیٰ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذرا سار مبارک اٹھائیے اللہ کی قسم ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا اِذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكْ فَقَاتِ لَا اِنَّا هَاُنَا قَعِدُونَ اے محمد اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور دونوں لڑے یہاں ہم بیٹھے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہم ایسا نہیں کہیں گے وَلَا كِنَّا نُقَاتِلْ اَنْ يَمِينِكْ اَنْ يَمِينِكْ وَنْ شَمَالِكْ فرمایا محبوب ہم لڑیں گے آپ کے دائیں اور پائیں وَبَيْنَ يَدَيْكْ وَخَلْفَكْ آپ کے آگے اور پیچھے ہم کھڑے ہوکے لڑیں گے اور محمد مصطفیٰ پر آنچ نہیں آنے دیں گے اور آپ پر ضرب نہیں آنے دیں گے ہم آپ کے آگے پیچھے کھڑے ہوکے لڑیں گے دفاع کریں گے یا رسول اللہ ہم کوئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے کہ ہم کہے تم جاؤ اور تمہارا رب جائے ایسا نہیں کہیں گے ہم لڑیں گے سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب یہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ کہے فرائط النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے نبی علیہ السلام کی رچہرے کو دیکھا اشورہ قواج ہو حضور علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا ہنس رہتے مسکران رہے تھے حضور خوش تھے سیدنا عبداللہ کے جملے کو سن کے کہا یہ جملہ میں ادا کرتا اور حضور میرے جملے سے خوش ہوتے ہمارے زندگی سب سے بڑی خواہش ہے کہ محمد مصطفیٰ خوش رہے حضور کو خوش کر دی حضور کا چہرہ مسکران اٹھا مقداد کے الفاظ سن کر جب محبوب کو پتا چل جائے یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں مجھ پر اپنی جان اور مال نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں یہ ہے وہ دین یہ ہے وہ نصرت یہ ہے وہ مدد جس کا ہم سے اسلام تقادہ کر دی ہمارے تصور میں نواز زکاہت کے علاوہ کچھ چیز دین ہے بے فکر ہے مسلک جہاں جائے عقیدہ جہاں جائے دنیا کہاں جائے کوئی برواہ نہیں ہے ہمارا قوم ہمارا کربار ہماری دکان ہماری مصروفیات ہمارا یہ موبائل ہماری یہ فضولیات قیم رہیں اور زیادہ سے زیادہ بے خیالی والی چند منٹس مسجد کی جو حادری ہے نماز اس کو سمیتے ہم نے دین پر کہاں کدا گئے کاش ہم دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہو اگر ہر مسلمان آج بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے نصرت کے لیے حضور کی مدد کے لیے کھڑا رہے تو اسلام کا کوئی رنگ اور نقشہ ہی کچھ اور صحابہ اکرام کو پڑے اہد کے میدان کو پڑے یہ تو بدر تھا ترہا اہد میں چل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام پر جب اچانک حملہ ہوا تو ان صحابہ اکرام دوران جنگ منتشر ہو گئے ایسا زوردار وہ حملہ تھا اچانک حملہ تھا خلاف توقع تھا فتح ہو چکی تھی صحابہ اکرام جو ہے وہ منتشر ہو گئے جب اچانک اوپر سے حملہ ہو گئے تو نبی علیہ وسلم کے آس پاس گیارہ صحابہ رہے گی گیارہ صحابہ حضور کے آس پاس کھڑے حضور کی دفاع کی حضور کی مدد کے لئے حضور کی نصرت کے لئے یہ ذات کی نصرت ہے آج دنیا میں ذات نہیں ہے بات تو ہے دین تو ہے ترقہ رسول تو ہے اس کی افاظت ہمیں حضور دے گئے ترقہ فیکم امرائل لن تذلو ما تمسکتم بهما یا ان الولماء ورفت الانبیاء یہ درجہ یہ فضیلت یہ سمداری ہمارے سونپ دی گئی ہے اس امت کو اس لئے کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تم بہترین امت ہو تم اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ تم صرف نمات پڑھتے رہو اور کربار کرتے رہو نہیں اخرجت لن ناس اخرجت لن ناس لوگوں کی فکر کرو دین کے غلبے کی فکر کرو تامرون بالمارو وطنہو نان المنکر بہترین امت اس وقت تک ہو جب تک نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو جس دن آپ نے دعوت کو چھوڑ دیا نصرت دین کو چھوڑ دیا تمہارا یہ شرف بہترین امت والا یہ شرف چھن جائے گیارہ صحابہ حضور کی آس پس کڑے جب نبی علیہ الصلاة والسلام خطرہ محسوس ہوا کفار نے حملہ کیا ان کی کوشش یہ تھی کہ کہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا اس کے علاوہ ہمارے لئے بچت کا کوئی راستہ ہی نہیں اتنا حملہ ہو اور مؤثر ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیا جائے حتیٰ کہ آپ زخمی اسی وجہ سے ہوئے کہ کفار کا سارغ زور اور ٹارگٹ اور نشانہ رسول اللہ کی ذات غزو اعود یہ تیہ کر کے آئے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا حملہ ہو کہ یہ آپ کی ذات جو ہے وہ نشانہ بنے یہ خواہش تھی تعافیر ہوں لیکن رب کا عمر کیا تھا اس کی تدبیر کیا تھا وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اے محبوب آپ پوچھاتے رہیں بچانا ہماری ذمہ داری محسوم رکھنا لوگوں کے تلواروں سے حملوں سے بچانا یہ میری ذمہ داری اللہ نے ذمہ لے لیا تھا لیکن تخلیف ونقشان حضور کو وہ پوچھانا چاہتے کیا نہ صحابہ آس پاس پر کھڑے نبی علیہ السلام کہ میں کون ہے جو آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قون سے ان بندوں سے لڑے کون ہے جو میرا دفاق ہے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی سیدنا طلحہ رضی اللہ علیہ وسلم آگے ہوں یا رسول اللہ میں فرمایا آپ رہنے دیں آپ رہنے دیں دوسرے صحابی کو کہا آپ آگے پڑھیں آپ دفاع کریں اس نے آگے دفاع کیا حضور وہ شہید ہوگی آپ نے پھر فرمایا آپ کون ہے جو جائے ہر دفعہ سیدنا طلحہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں فرمایا آپ رہنے دیں دوسرے کو کھڑا کیا آپ جائے دس کے دس صحابہ حضور کو بچاتے بچاتے شہید ہو اب ایک ہی رہ گئے تھے جنہیں طلحہ کا انہوں نے اب کون ہے جو جائے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ آنا میں جاؤ جب بھی حضور نے فرمایا کون جائے طلحہ آگے بڑے میں جاتا ہوں حضور نے ہر مرتبہ فرمایا آپ رہنے آپ رک جائے نبی علیہ السلام جو جائے طلحہ اکیلا جو شل اس وجہ سے ہوا مصطفیٰ کے دفاع میں وہ کرنا لوگوں کو دفالج بھی ہو جائے ہاتھ شل ہو جائے بیماری کی وجہ سے تقلیب کی وجہ سے لیکن ان کا ہاتھ شل ہوا محمد مصطفیٰ کے دفاع کے لئے جو حضور کے لئے دکھ آئے اس سے پڑی سعادت کی بات کیا ہے حسینہ تلہ رضی اللہ تعالی جب تلوار لگینا ہاتھ پر وہ اونیاں کٹیں تو زبان سے بساختہ فطری لفظ نکل گیا حس جس کو آپ ہائے کہتے تردو تہ تکلیف ہوتی ہے تو ہائے کہتے انہوں نے حس کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے تلہ اگر آپ حس نہ کہتے نا اس ساختہ زبان سے بسم اللہ نکالتے تو لوگ دیکھتے رہتے اللہ کے فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے اللہ کے فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے تو کس کے لئے لڑ رہا تھا محمد مصطفیٰ کے دفاع کے اور جب بھی سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی اہد کا ذکر فرمایا کرتے اہد کا ذکر کرتے اہد کی بات بیان کرتے تو یہ جملہ ضرور کہا کرتے ذَلِكَ قُلْهُ يَوْمُ تَلْحَ اہد کا دن تو تلہ کا دن تلہ پالی لے گیا ہے تلہ اہد کے غزوے کو اپنے نام لگا گیا ہے یہ تلہ کا دن ہے جس دن انہوں نے اپنے ہاتھ کو کٹوا دیا محمد مصطفیٰ کے دفاع یہ دفاعِ رسول دفاعِ ذاتِ رسول دفاعِ باتِ رسول دفاعِ اسلام دین کا دفاع اسلام کا دفاع شریعت کا دفاع آلِ رسول کا دفاع اصحابِ رسول کا دفاع قرآن کا دفاع حدیث کا دفاع سنت کا دفاع یہ حضور پر ایمان کے تقاضوں میں سے تقاضہِ ہم سے صرف نماز روزِ آئی زقاة سے جان چھوٹتی ہوتی تو ام حسر تم انتا دخل الجنہ ولمہ یادکم مصل اللذین خلو من قبلکم کیا جانتے ہو کیا سمجھتے ہو دمان نگمان کر کے بیٹھے ہو کہ پہلے لوگ تو لوہے کی کنگیوں سے جسم کو چھلنی کروا کے جنت میں جائیں اور تم صرف گھر بیٹھے جنت میں چلے جاؤ ایسا کیسے ہو سکتا سنت اللہ کی ایک ہے جو سنت پہلوں کے لیے ہے وہی سنت پچھلوں کے لیے ہے وہ دین کا دفاع کر کے قربانیاں دے کے بچوں کو یتیم کروا کے زخم کھا کے دنیا سے جائیں اور تم آرام سے بیٹھے بیٹھے جنت میں چلے جاؤ اللہ کی یہ سنت ہی نہیں ہے دین کے دفاع حضور کے دفاع کے لیے ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ کھڑا رہے اپنی مال اپنی جان حضور پر خرش کرنے کا جذبہ اس پر قیم رہے حدیث میں آتا ہے اہد کا ہی میدان کسی غزوہ میں نبی علیہ السلام کے آس پاس پانچ انسار صحابات کے دوسری حدیث تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مہری طرف بڑھتے آ رہے ہیں کفار تو آپ نے کیا فرما من يشتری لنا نفسہ کون ہے جو محمد کے لیے اپنی جان کو بیچ دے کون ہے جو جان اپنی بیچے کون ہے جو اپنی جان کو بیچ دے کس کے بدلے سودہ کیا ہو رہا ہے جان دے اور لے کیا جنت قرآن میں ہے نا کچھ لوگ ہیں جنہوں سودہ کر یہ ہے اللہ سے جنت لے کے اپنی جان اور مالوں کو اللہ کی رحمے دینے کا فیصلہ کر جان دے کے جنت مال دے کے جنت خرید لے کوئی ہے جو تم میں سے اپنی جان کو بیچتا ہو ہمارے لیے خریدار کتنے پیارے محمد مصطفیٰ لے رہے ہیں کس کے لیے اپنے کے اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سا صحابہ اکرام پانچ انصار صحابہ ہیں آگے بڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں فرمایا پھر نکلو حفاظت دفاع کر رہے ہیں حضور کا باری باری شہید ہو آخری ان پانچ میں سے سینہ زیاد بن سقن رضی اللہ ستر زخم آئے تلواروں کے اور نیزوں کے تیروں کے ستر زخم کھائے سینہ زیاد اور بلکل موت زندگیتی حالت کیفیت میں ہے صحابہ اکرام پانچ میں سے آخری کیفیت سقرات روح نکر رہی ہے جان نکر رہی ہے زخمی ہے تو فرماتے ہیں کوئی خواہش کوئی تو ہماری خواہش ہو کوئی چاہت ہو یہ ہے وہ اسلام یہ ہے وہ تقادہ یہ اسلام چاہتا ہے زیاد بن سکن صحابہ کیا پوچھ رہے ہیں کوئی جاتے جاتے کوئی خواہش ہی بتا دو فرمایا خواہش کیا کہتے ہو حضور کے پاس اٹھا کے لے چلو حضور کا چیرہ ہی دیکھ جاتے جاتے رسول اللہ کا چیرہ ہی دیکھ لو اور کوئی خواہش ہی نہیں جن کے لئے لڑا ہوں جن کے دفاع کے لے ان کا چیرہ تو دیکھ لو صحابہ اکرام نے ان کو اٹھانا چاہا ابھی پیچھے ہی تھی تو جان نکلنے لگی رسول اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے حضور نے اپنے پاؤں مبارک آگے کیے پیچھے تھے حضور اس کو لا رہے دے حضور نے جلدی سے اپنے پاؤں آگے کیے ان کے سر کو حضور کے پاؤں پر رکھ دیا گیا آنکھیں اٹھائیں حضور کی چہرے پر نظر پڑی اور فوت ہو یہ ہے وہ ان کا میراج جو وہ چاہتے تھے یہ ہم سے تقاضی ہے اسلام کا اس تقاضے کو اگر ہم پورا نہیں کر پائے تو پھر اپنے ایمان کا محاصبہ کی سیدنا سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے یہ بھی غزوہ اہد میں موجود ان کو بھی ستر کی قریب تلواروں کے اور نیزوں کے زخم آئے زخمی آلت میں پڑے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سعد کا کیا بنا سنا ہے آج اس کو بڑے زخم آئے بڑی جوا مردی سے لڑا ہے پتہ کرو سعد کا کیا بن اور جہاں بھی سعد پڑے نا بڑا ہوا ملے نا زخمی ملے اسے محمد مصطفیٰ کا سلام کہنا میرا سلام دینا اور سعد کہنا میری طرف سے سعد سناو اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو کیا آلت ہے تمہاری صحابہ اکرام تلاش کرتے کرتے سعد کے پاس پہنچ جب سعد کو دیکھا تو زخمے اسے جور ہے کہا فرمایا سعد رسول اللہ سلام کہہ حضور سلام دے رہے اور پوچھ رہے ہیں سناو کیسے اپنے آپ کو پا رہے ہو زخموں میں اللہ کی قسم امتی کا کتنا بڑا شرف ہے یہ جنہی حال احوار رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کیسا پاتے ہو اپنے آپ سعد نے کیا جواب دیا فرمایا حضور کو سلام عرض کرنا اور کہنا جنت کی خوشبو پا رہا ہو ارسان نہ ہونا حضور میں تو جنت کی خوشبو پا رہا ہوں یہ حضور کو سلام دے دینا حضور کو اس سوال کا جواب کہ کیسے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہو کہہ دینا کہ جنت کی خوشبو پا رہا ہو اور اگلی بات میری قوم انصار سے کہنا میری قوم انصار سے کہنا میری برادری کو پیغام دینا کے ساتھ پیغام دے رہا تھا اس ہستی کے دفاع سے کہ غافل نہ ہو جانا محمد مصطفیٰ کے دفاع کرتے کرتے شہید ہو جانا وگنہ اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکو گے اگر محمد مصطفیٰ کو کوئی تقلیف پہنچی یہ وہ جذبہ ہے جو دفاعی رسول کے لئے ہر وقت مومن تیار ہو اگر صرف اسلام ایمان لانے کا نام ہوتا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جاتا اگر نصرت دین اسلام میں نہ ہوتی تو بتاؤ اللہ تعالیٰ سوالاق نبیوں سے یہی وعدہ لیتا نبیوں سے کیا کہا تھا قرآن کو پڑھیں قرآن کو جانیں قرآن کو سمجھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سارے انبیاء سے وعدہ لی بڑی مشہور وہ آیت مبارکہ ہے سارے انبیاء سے وعدہ لی سب انبیاء کو کٹھا کریں اور وعدہ کس چیز کا ہے دو چیزوں ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ذکات دیتے ہیں خرچہ کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں بخشے جائیں انبیاء سے تقاضہ کیا کیا جا رہا ہے نبیوں سے تقاضہ کیا کیا جا رہا ہے سارے انبیاء کو پٹھا کر کے وعدہ جو لیا جا رہا ہے وَإِذَا قَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ وَلَتَنْسُرُنَّ اللہ فرماندہ ہے یاد کر اس وقت کو جب اللہ نے وعدہ لیا مِسَاق لیا پختہ اہد لیا سارے نبیوں سے اے نبیو اگر تمہیں میں کتاب حکمت نبوت رسال شریعت دے دوں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ پھر آخر پہ وہ نبی آجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آج ہی میں مرزا قدیانی کی کتاب پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایت میرے بارے میں نازل یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے رسول سے مراد میں ہوں تو بہرحال سارے انبیاء سے یہ بات ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ کہ اگر میرا آخری رسول پھر آجائے آخر پہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رسول سے مراد کون ہے محمد الرسول اللہ پھر میرا آخری رسول آجائے تصدیق کرے اس چیز کی جو کچھ تمہارے پاس تمہاری نبوت کی تمہاری رسالت کی تمہاری شریعت کی تمہاری کتابوں کی تصدیق اور تاہید کرے پھر تم پہ لازم کیا ہوگا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهِ تم نے ایمان پی لانا ہے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ کے دین کو پھیلانے میں محمد مصطفیٰ کی مدد بھی کریں قَالَا اَقْرَرْتُمْ وَأَخَسْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ عِسْرِ قَالُوْ اَقْرَرْنَا مانتے ہو اقرار کرتے ہو اس بات کا فانہ کرتے ہو کہ آخر رسول آئے گا تو ایمان لاکے مدد کرو گے ایمان لاکے مدد ایمان کے بغیر بھی مدد نہیں مدد بھی ہو ایمان پھی ہو حضور کی چچا ابو طالب کی مدد ہے ایمان نہیں مدد کی ہے اسلام پھیلانے میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے رہے آپ کی چچا ابو طالب لیکن ایمان نہیں لائے قرآن نے دونوں چیزے لادو رکھی ہے لَتُومِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ ایمان بھی لانا ہے اور محمد مصطفیٰ کے دین پھیلانے میں مدد بھی کرنے دونوں چیزیں لازم و ملدوب ہیں مدد انبیاء عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام اسمان پر زندہ ہے قرب قیمت نزول ہوگا یا آگے صرف ایمان لاکے نماز بڑھتے رہیں نہیں کتاب و سنت کے مطابق فیسرے کریں دنیا میں جہاد چاری رکھیں یہود و نصارہ کا قتل ہوگا دجال کا قتل ہوگا کنزیر کو قتل کریں گے دینِ اسلام کا نفاظ کریں گے و لا تنصر النح کی عملی تصویر بنیں گے عیسہ ابنا مریم فَمَنْ تَوَ اللَّهُ بَعْدَ ذَالِكُ یہ آیت کتنی دردناک ہے فَمَنْ تَوَ اللَّهُ بَعْدَ ذَالِكُ اے نبیوں وعدہ کرتے ہو جی اللہ جی وعدہ ہے فرما کر تم پھر کہے اس وعدے سے نبیوں کو کہا جا رہا ہے کتنے وعدے تھے دو وَلَا تُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ مدد اور نُصُرَت یہ ختمِ نبوت پر ہم جو پہرہ دیتے ہیں یہ حضور کی مدد ہے دین کی مدد ہے نُصُرَت یہ جو بیداد کا رد کرتے ہیں یہ حضور کی مدد ہے وَلَا تَنصُرُنَّ کے تاند یہ چیز داخل ہے یہ سنت کو نکھارنا اور بیداد کا رد کرنا خُرفات کو دین سے چھانٹ چھانٹ کے پار کر یہ فرض ہے اس کے بغیر تو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ہی نہیں آتا ایمان کی حلاوت روحانیت پانے کے لئے ضروری ہے سنت خالص ہو اور بیداد کا رد ہو یہ دین کا دفاع یہ پیغمبر کی مدد ہے صحابہ اکرام نے اس پر حمل کیا مقامِ رسالت کا بیان یہ حضور کی مدد ہے یہ مدارس طلباء علماء دین مساجد یہ سب کچھ حضور کی مدد کے لئے ہے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے جو رسول اللہ کی مدد کرے اور رسول اللہ کی مدد یہ دین کی مدد رسول اللہ کی مدد کیونکہ ممولی کے معاملہ نہیں ہوتا وگرنا کسی بندے پر وہی تو نہیں آئی کہ وہ مدرسہ چلائے مسجد بنائے اور اس کے لئے چندہ مانگے جیسے کیسے کرے وہ نظام چلائے یہ وہ مدد ہے جس میں لذت آتی ہے سکون آتا ہے کہ مدد دین کی ہو رہی ہے گویا مصطفیٰ کی ہو رہی ہے یہ ہے لَتُؤْمِنُنْ نَبِهِ وَلَا تَنْسُرُونَ نفاذ اسلام کی عملی کوشش دین کی ترویج اشاد فاشی کا رد یہ ساری چیزیں جو کچھ ہوتی ہے یہ دین کی مدد ہے یہ فرض ہے امبر اس کے بغیر گزارہ ہی چھٹکارہ نہیں ہے آپ نے تو کفار سارے کٹھے ہو کہ محمد مصطفیٰ کے پاس آئے تھے کہ چار دواری اندر جو مرضی کرتے رہے ہیں لیکن باہر نہ کریں ہمیں نہ چھیڑیں ہمیں کچھ نہ کہیں کفر کا رد نہ کریں بتوں کا رد نہ کریں شرک کا رد نہ کریں بس اندر اندر جو کچھ آپ نماز روزے پہ ہمارے طرف سے کوئی پابندی نہیں ساری لڑائیاں نسرت دین کے لئے ساری شہادتیں اسی لئے حضور کی مدد کے لئے سارے غصوات سارے سرایہ حضور کی مدد کے لئے تمام جنگیں تمام صحابہ کا خون ان سے بڑا قیمتی مقدس خون کس کا ان کا خون بہا ہے اور دنیا کے کونے کونے میں صحابہ کرا پھیل گئے کہاں ایمان لائے تھے اور کہاں شہید ہوئے قبرے کہاں ہیں کہیں افغانستان میں کہیں عراق میں کہیں اندوستان میں یہ قبرے ہیں اصحاب رسول کی کس کے لئے دین کے نفاظ پڑھ لے تاریخ کو اندوستان کی تاریخ کو پڑھے سندھ کی تاریخ کو پڑھے صحابہ اکرام کی آمد یہاں موجود جنہوں نے اسلام اور دین اور شریعت کو پھیلائے ہم نے تو سارا کھاکہ ہی صوفیات پر ڈال دیا ہے کہ صوفیاء یہاں اسلام لائے اور اولیاء اور صوفیاء پتہ نہیں وہ صوفیاء کون تھے جو اسلام یہاں لائے اس کی بھی ایک تاریخ ہے جس پر کبھی خطبات چند دیں گے کہ صوفیاء نے کون سا یا اسلام لائے کون سا دین لائے ہے جب یہ ہمارے معروف اسطلحیں صوفیاء یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ہندوستان میں محمد مصطفیٰ کے صحابہ دین لے کے آگئے تھے محمد بن قاسم پانوے ہجری میں آئے ہے تابین میں ہے صحابہ اکرام کے زمانے کے ہے پانوے ہجری میں آئے صوفیاء تو بہت باد کی پیداوار ہے لیکن ہم نے وہ تاریخ کو مسک کیا ہوا ہے تاکہ ہم تصور دیں کہ یہ یہ ہمارے اسلام چل رہا ہے قبروں والا سجدوں والا سڑاووں والا عرص اور میلے والا یہ کوئی الگ اسلام ہے جس کو صوفیاء لے آئے یہ وہ لائے جو اسلام محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا وہ صحابہ اکرام اور تابین یہاں لے آئے کیوں قبریں یہاں بنی ہیں اصحاب رسول کی دین کے دفاع کے لَتُعْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُ النَّا اگر اس پر قیم رہو گے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کہہ رہو گے فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكُ فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ رب نبیوں سے کہہ رہا ہے رب نبیوں سے یہ فرما رہا ہے جو اس وعدے سے پھر گیا وہ مقام نبوت پر نہیں رہے گا فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ محمد پر ایمان بھی ضروری ہے اور محمد مصطفیٰ کی مدد بھی ضروری ہے دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے اب اس ایمان پر اسلام پر قائم رکھے اقول قولی هذا وَاسْتَفُ اللَّهِ وَلَقْبُلْ سَعَالْمُسْلِمِينَ وَآخْرُ دَعْوَائِهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَمْدِ